بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مقاسمت الجد کا دوسرا سبق ہے جس میں سراجی کی مثالیں جو اس باب میں مذکور ہیں وہ حل کی جائیں گے مقاسمت الجد کے بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ جد اور بین بھائی دو حالتوں سے خالی نہیں ہوں گے یا ان کے ساتھ کوئی عورز ہی فرض ہوگا یا نہیں ہوگا اگر ان کے ساتھ کوئی عورز ہی فرض نہیں ہے جد کیلئے دادی کیلئے افضل امرین ہے دو باتوں میں سے افضل امر مقاسمہ اور سلسی جمع علمال یعنی ان کو ایک بھائی فرض کر کے اس کو عیسیٰ دیے جائے جس کو مقاسمہ کہتے ہیں یا کلمال کا تہائی دیے جائے وہ بیدر ہے اس کے لئے دونوں صورتوں میں جسمی زیادہ ملے گا وہ اس کے لئے متاجن ہے اگر ان کے ساتھ کوئی اور بھی زی فرض ہے تو اس زی فرض کو عیسیٰ دینے کے بعد جد کیلئے افضل امور سلاسہ ہے تین باتوں میں سے ایک افضل امر متاجن ہوگا یا مقاسمہ یا سلسی مابقیہ یا سلسی جمع علمال مقاسمہ کا مطلب یہ ہے کہ جد کو بمنزلہ ایک بھائی کے فرض کیا جائے اس کو عیسیٰ دیا جائے چنانچہ پہلے وہ مثالیں ذکر کی جاتی ہے کہ جد اور بین بھائیوں کے ساتھ کوئی اور زی فرض موجود نہیں ہے مقاسمہ کا مطلب یہ ہے کہ جد کو بمنزلہ ایک بھائی کی فرض کیا جائے گا چنانچہ اس مثال میں آپ دیکھیں جد ہے اور ایک بھائی ایک شخص کے انتقال ہو گیا اس کا دادہ رہ گیا اور بھائی رہ گیا تو جد کو یہاں بطول مقاسمہ کی دیا جائے گا یعنی ایک بھائی قرار دیا جائے گا بمنزل ایک بھائی کی چنانچہ یوں سمجھا جائے گا کہ ہاں دو بھائی رہ گئے ہیں جب دو بھائی رہ گئے تو کل مالکی دو عصے بنیں گے جد کو بھی ایک عصہ ملے گا اور دوسرا نصف بھائی کو ملے گا اس کو مقاسمہ کہتا ہے یہ دوسری مثال سولس جمعیہ علمال کی ہے جد رہ گیا اور تین بھائی رہ گئے مرخم کے یہاں اگر بطول مقاسمہ کی دیا جائے تو چار بھائی ہوں گے اور چار میں سے چوتھائی جد کو ملے گا روبہ ملے گا لہٰذا روبہ کم ہے اور سلس جمعیہ علمال بہتر ہے لہٰذا تین سے مسئلہ بنا کر ایک سلس جد کو دیا تاکہ اس کو زیادہ مل سکے سلس جمعیہ علمال اور باقی جو دو تہائی بچے وہ تین بھائیوں پر تقسیم ہوں گے اب دو تین بھی برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے تباین ہے تو تین کو مظلوم بنا کر تین میں ہم ضرب دیں گے تو تصیح ہوگی نو سے تین تیہ نو جد کو ایک ملاتا تو تین ہی کم تین ان کو دو ملتے دو تیا چھے اب چھے تین بھائیوں پر تقسیم کیا جائے گا تو فی بھائی کو دو دو ہی سے ملیں گے تو یہاں پر جد کو کل مال کا سلس دیا گیا ہے یہ مقاسمت سے بہتر ہے اب تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اگر جد کے ساتھ حقیقی بھائی ہے یا صرف علاتی بھائی ہے صرف حقیقی بھائی ہے تو یہ سالی حصول چلیں گے لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ اس میں حقیقی بھائی بھی ہے علاتی بھائی بھی ہے تو پھر کیا کریں گے اس کا مسئلہ یہ ہے کہ علاتی بھائیوں کو شمار کر کے مسئلہ بنائیں گے اور پھر جد جب اب نے حصہ لے گا تو باقی مال سارا حقیقی بھائیوں کو ملے گا علاتی بھائیوں کو نکال دیا جائے گا ان کو کچھ نہیں ملے گا ان کو صرف جد کو نقصان پنچانی کیلئے شمار کریں گے جیسے آپ دیں گے اس مثال میں جد ہے ایک حقیقی بھائی ہے ایک علاتی بھائی ہے تو علاتی بھائی کو یہاں شمار کیا جائے گا یہ بات تو تیہ ہے کہ علاتی بھائی کو حقیقی کی موجودگی میں کچھ نہیں ملتا ہے لیکن یہاں جد کو نقصان پنچانی کیلئے اس کو شمار کیا جائے گا دو بھائی یہ رہ گئے اور جد بمنزلہ بھائی کے گوئے ہے کہ تین بھائی رہ گئے یہاں پر تو تین سے ہم نے مسارہ بنایا جد کو سلس دیا ایک حساب تین میں سے ایک حساب اس کو ملا باقی دو بچے وہ حقیقی بھائی کو مل گئے اور علاتی بھائی بیسے پر غیر کسی چیز کے نکل گیا اس کو صرف جد کو نقصان پنچانی کیلئے اس کا حصہ کم کرنے کیلئے شامل کیا گیا تھا یہ بات ختم ہو بھائی ہاں ایک صورت ایسی ہے کہ اس میں اعیانی بین بھائیوں کو کچھ مل سکتا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی بین ایک ہو تو جب وہ اپنا فرض کل مال کا نسب لیتی ہے اس کے بعد اگر کچھ بچے گا تو اللہ کی بین بھائیوں کو ملے گا اور کچھ نہیں بچے گا تو کچھ نہیں ملے گا اس کی مثال جد رہ گیا ایک حقیقی بین رہ گئی اور دو علاتی بینے رہ گئی تو تین بینے ہیں اور جد جو وہ منزلہ بھائی کے ہیں تو اس روز ہی دیواریہ کل پانچ ہو گئے کیونکہ تین بینے اور ایک بھائی ہو تو ان کی روز ہی دیواریہ پانچ ہوتے ہیں پانچ سے ہم نے مسالہ بنایا جد جو وہ منزلہ ایک بھائی کی ہے اس کو دو مل گئے اور یہ جو بین ہے اس کا مال ہے اس کا عصہ ہے کل مال کا نسب وہ اڈائی ہے دو پورا اور آدھا تو یہاں کسر نسبی آ گیا کسر نسبی یعنی جو نسبے ہو مقصورے پورا نہیں ہیں اس کو ختم کرنے کا طریقہ ہے کہ کسر کا جو مخرج ہے نسب کا دو اس کو مضروب بنا کر پانچ میں ضرب دیں گے تو پانچ دونی دست ہو گیا پانچ دونی دست اب جد کو دو ملے تھے اس کو دو میں ضرب دیں گے دو دونی چار ان کو اڈائی مل گیا تھا اس کو ضرب دیں گے دو میں تو ان کو مکمل پانچ مل گیا تو یہاں اختین اختان لعب علاتی دو بینوں کے لئے کل مال کا عشر باقی رہ گیا عشر المال دس وعیسہ اب دس وعیسہ جو ایک ہے وہ دو پر برابر تقسیم نہیں ہو رہے تباہی انہیں دو کو مضروب بنا کر ہم دس میں ضرب دیں گے تو دس دونی یہ پیس ہو جائے گا اب اس کو چار ملا تھا دو مضروب دینے سے آٹھ حاصل ہو جائیں گے اس کو پانچ ملا تھا دس حاصل ہو جائیں گے ان کو ایک ملا تھا دو مضروب دینے سے دو حاصل ہو جائیں گے فی بین کو ایک حصہ ملے گا تو اس ایک صورت میں ان کو مل سکتا ہے باقی صورتوں میں نہیں مل سکتا ہے اگر اس مسئلہ میں ایک بین ہے ایک بین ہو تو اس کو کچھ نہیں ملے گا جیسے کہ یہاں پر یہاں اللہ تی بین ایک ہے تو کچھ نہیں ملے گا اس لئے کہ جد ہے اور دو بینے ہیں جب دو بینے اور ایک بھائی ہو تو روسی دیواری ایک چار ہوتے ہیں چار سے مسئلہ بنا جد کو دو ملے اور انزل ایک بھائی کی اور حقیقی بین کو نصف ملا چار کا نصف دو ہوتے ہیں چار مکمل ہو گیا یہاں اللہ تی بین کو کچھ نہیں ملے گا دو ہو تو مل سکتا ہے ایک ہو تو نہیں مل سکتا ہے یہ وہ تمام مثالیں وہ تھی کہ جب ان کے ساتھ کوئی اور زی فرض موجود نہ ہو اگر ان کے ساتھ کوئی اور زی فرض ہو تو پھر جد اس زی فرض کو حیصہ دینے کے بعد جو بچے گا جد کیلئے اس میں سے ابزل اموری سلاسہ ہے یا مقاسمہ یا سلس ما بقیہ یا سلس جمع المال اب یہ صورت مقاسمہ کی ہے یہاں زوج ہے جو کی زی فرض ہے اور اس کے بعد جد ہے اور ایک بائی ہے تو زوج کا حیصہ نصف ہے اس کے مخلط دو سے ہم نے مسئلہ بنایا زوج کو نصف دیا وہ ایک ہے باقی بچہ ایک اب ایک دو پر تقسیم نہیں ہو رہا ہے جد بمنزلہ بائی کے ہے دو کو مضروف بنا کر ہم نے دو میں ضرب دیا تو دو دونی چار اس شوہر کو ایک ملاتا دو مل جائیں گے ان کو ایک ملاتا دو مل گئے جد کو بھی ایک ملاتا بائی کو بھی ایک ملاتا اگر جد کیلئے یہاں پر یہ مثال ہے کہ سلس ما بقیہ بہتر ہے اس کیلئے اس میں ایک جدہ ہے جو زی فرض ہے چٹہیس ہے اس کا باقی جدہ دو بائی اور ایک بین ہے زی فرض جو جدہ ہے اس کا حصہ صدوس ہے صدوس کے مخرج چھے سے اپنے مسئلہ بنایا اور جدہ کو ایک صدوس دیا باقی بجے پانچ اب یہ ما بقیہ ہے اس کا صلوس دینا ہے اور صلس صحیح اس کا ہے نہیں اس کیلئے اسی راجی والے نے قیدہ بیان کیا کہ جب ما بقیہ صلس ما بقیہ بہتر ہو جد کیلئے اور ما بقیہ اگر صلس صحیح نہ ہو تو کسر نسبی کی طرح یہاں بھی کسر کے مخرج کو ہم صلی اللہ علیہ وسلم میں ضرور دیں گے تو کسر کا مخرج جو کہ صلس ہے وہ تین ہے تین کو اپنی مضروب بنایا اس کو ضرور دیا اچھے میں تین چھے اٹھارہ اب اس کو ایک ملاتا تین ہی کم تین جدہ کو تین مل گئے اس کو پانچ ملے دے تین پنجے پندرہ اب ما بقیہ پندرہ ہو گیا پندرہ کا صلس صحیح ہے وہ ہے پانچ یہ جد کو مل جائیں گی باقی دس رہ گئے تو فی بھائی کو دو دو مل جائیں گی چار چار مل جائیں گی بین کو دو مل جائے گا دس یہاں تقسیم ہو گیا اگر اس مثال میں جد کیلئے صد سے جمع علمال بہتر ہے تو یہاں بھی جددزی فرض ہے اس کا عیسیٰ صلس ہے اس کے مقرد چھے سے ہم نے مسئلہ بنایا بن کے عیسیٰ نصب ہے وہ تین ہے اور جد کو صلس دیا وہ ایک ہے ایک بچہ وہ دو بھائیوں پر تقسیم ہوگا برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے ایک دو بے یہاں بھی ہم نے دو مضروف بنایا اس کو ضرب دیا چھے میں چھے دونی بارہ ہو گیا اس کو ایک ملاتا دو ایک ہم دو تین ملے تھے دو تھی اچھی ایک ملاتا دو ایک ہم دو یا ان کو بھی ایک ملاتا دو ایک ہم دو فی بھائی کو ایک ایک مل جائے گا اگر ایک دوسرا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک عورت مر جائے اس کا شوہر رہ جائے پیش جد رہ جائے بنت رہ جائے ام رہ جائے اور ایک اس کی بین رہ جائے تو اس مسئلہ میں شوہر کے لیے روبہ ہے کیونکہ اولاد موجود ہیں جد کو چٹے عیسیٰ ملے گا یہاں مسئلہ بارہ سے بنے گا تین چار بارہ جد کو دیا گیا چٹے عیسیٰ اور بنت کو نصف دیا گیا وہ چھے ہے اور ماں کے عیسیٰ یہاں پر چٹے عیسیٰ وہ بھی دو ہے تو یہ کل حیثی ہو گئے تیرہ مسئلہ بارہ سے بنا اور یہ جو بین ہے اس کو کچھ نہیں ملے گا کیونکہ کچھ باقی نہیں بجے اس کے لیے چھے اور دو آٹھ اور دو دس اور تین تیرہ اب یہ آخری مسئلہ یہ مسئلہ دریئے کے لاتا ہے اس میں ایک عورت انتقال کر گئی پیجھے شوہر رہ گیا ماں رہ گئی جد رہ گیا اور بین رہ گئی یہ مسئلہ چھے سے بنتا ہے شوہر کا نصف ہے چھے میں سے وہ تین ہے ماں کا سلو سے چھے میں سے وہ دو ہے جد کا سلو سے چھے میں سے وہ ایک ہے اور بین کا نصف ہے چھے میں سے وہ تین ہے تو چھے سے بنا مجموعہ حصی نو ہو گئی نو کی طرف رول کیا گیا اب یہاں پر جد کے جو حصے ہیں وہ بین کی حصوں کے ساتھ یہ ملائے گا بین کی حصے تین ہیں تین جمع ایک یہ برابر ہو گیا چار اب یہ چار حصے جد اور بین بائی پر بطور مقاسمہ کے لزہ کری مثل آزلوں سے ان تقسیم ہوں گے جد پر منظرہ بائی کی ہے تو یہ بین ہے ایک بین بائی کی روسی تیبارے تین ہوتے ہیں یادہ چار تین بھی تقسیم کیا جائے گا چار تین بھی برابر تقسیم نہیں ہوتا ہے تباین ہے تو تین کو مضروب بنایا ہم نے اس کو ضرب دیا عول مسئلہ نو میں نو تیا ستائیس ہو گئے اب ستائیسے مسئلہ کی تحصیم ہو گئی تو یہاں پر زوج کو تین ملے تھے اس کو تین میں ضرب دیں گے تین تیا نو ماں کو دو ملے تھے تین میں ضرب دیں گے یہ چھے ہو جائے گا ان لوگ کو چار ملے تین میں ضرب دیں گے تین چار بارہ اب جد کو مل جائیں گے آٹھ اور بین کو مل جائیں گے یہاں پر چار اس کو مسئلہ دریئے کہتے ہیں وجہ تصویح کیا تو ایک بنی اقدر کی ایک عورت کا واقعہ تھا اس وجہ سے محسوم کیا گیا یا یہ ہے کہ یہاں پر زید بن صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس مسئلے سے اشتباع آیا تھا اور انہوں نے اپنا اصول چھوڑ دیا تھا وہ یہ ہے کہ زید بن صحابیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جد کے ساتھ بین کسی فرد نہیں بناتے ہیں لیکن اس مثال میں انہوں نے بنایا اپنی اصول کی مخالفت کی اس لئے اس مسئلے کا مسئلہ اقدریہ رکھ دیا گیا اقدریہ ہونے کیلئے یہاں شرط یہ ہے کہ یہی صورت ہو ایک بین ہو اگر یہاں پر ایک بین کی بجائے بائی ہو ایک بائی یا دو بینیں ہو تو نہ یہاں پر عول کی نوبت آئی گی اور نہ یہاں پر کوئی اقدریت اور اشتباع ہوگا اس کیلئے اس صورت کا ہونا لازمی ہے تو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ مقاسمت الجد کے اس بیس کو آپ سمجھ چکے ہوں گے اور اس کیلئے جو پیچھلے سبق ہے اس کو بھی آپ دوبارہ سن لیں اور پھر یہ بھی آپ سن لیں انشاءاللہ آپ اس کو سمجھ جائیں مقاید کرتے ہیں مقاید کرتے ہیں مقاید کرتے ہیں